بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہزاراں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی یہ ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں کہ F22 جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ بات کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ F22 جو ہے اس کے اندر ہے کمیونکیشن سسٹم ایسا لگایا گیا ہے جو کہ کسی اور جہاز کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتا جب F22 بنایا گیا تھا تو اس وقت ہمارے کا ذہن یہ تھا کہ یہ اتنا زیادہ سٹیلت ہو کہ کوئی بھی ایمیشن ایسی نہ نکل سکے جس کو اینیمی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکے نہ کوئی ریڈیو ایمیشن کوئی ایسی نکل سکے جس کو اینیمی ڈیٹیکٹ کرے نہ ایک ریڈار ایمیشن ایسی نکلے جس کو جو ہے وہ اینیمی ڈیٹیکٹ کر سکے اس لیے اس کو جو ہے وہ انتہائی سٹیل سلی بنایا گیا تھا لیکن پھر جسرا جسرا جو بار کی ضروریات جو تھی وہ چینج ہوتی گئی F35 بنایا گیا F35 کے اندر ایک ڈیفرنٹ قسم کا کمیونکیشن سسٹم جو تھا اس کو رکھا گیا یہ میں آپ کو پہلے بھی باتیں بتا چکا ہوں F35 کے اندر جو کمیونکیشن سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں ملٹی فنکشن ایڈوانس ڈیٹا لنک MADL یہ دونوں آپس میں بات نہیں کر سکتے جیسے جیسے وار چینج ہو رہی ہے اب یہ ضرورت پیش آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے بات کر سکیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایر فورس جو ہے وہ لنک سیونٹین یوز کرتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے جو کہ چائنیز میڈ ہے پاکستان کے پاس ایف سکسٹین ہے جو کہ امریکن میڈ ہے یہ دونوں کے آپس میں سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر سکتے ان دونوں کو کمیونکیٹ کروانے کے لیے پاکستان ایر فورس نے اپنا ایک کمیونکیشن سسٹم جو ہے اس کو ڈیوائز کیا اور اس کو انہوں نے نام دیا لنک سیونٹین کا اب یہ جو لنک سیونٹین ہے اس کے ذریعے سے پاکستان ایر فورس جو ہے اپنے مختلف ڈفرنٹ پلیٹفارم جو ہے ان کو آپس میں کمیونکیٹ کرواتی ہے ایدھر وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہوا کے اندر آئے یا وہ گراؤنڈ بیسڈ ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لنک سیونٹین کو یوز کرتے ہیں اسی طرح ہی امریکان ایر فورس جو ہے وہ لنک سکسٹین کو یوز کرتی ہے لیکن اب جس رہ جس رہا ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے امریکہ نے ایف تھٹی فائیو کے اندر بھی ایک نیا سسٹم لگا دیا ہے اور وہ اپنے دوسرے جہازوں کے اندر بھی جو ہے وہ نئے سسٹم جو ہے وہ لگا رہی ہے ایف ٹوئنٹی ٹو ایک ایسی چیز تھی جس کے اندر بلکل ایک ڈیفرنٹ سسٹم تھا وہ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا یہ جو امریکہ کا نیا بومبر آ رہا ہے بی ٹوئنٹی ون یہ اس کے اندر بھی وہی سسٹم ہوگا جو اس وقت ایف تھٹی فائیو کے اندر ہے یعنی کہ ایم می ڈی ایل ای بلیف کہ جو امریکان ایر فورس ہے وہ اپنے تمام نئے اور پرانے جہاز جو ہیں ان کو ایک قسم کے کمیونیکیشن سسٹم پر لے کے آ رہی ہے لیکن ایف ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ ایک بڑی پرابلم ہے بیچ میں وہ جب بنایا گیا تھا تو وہ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وہ کسی سے بھی بات نہ کر سکتا خیر اب ایک جوائنٹ ایکسسائز ہوئی ہے جس ایکسسائز کے اندر لوک ہیڈ مارٹن امریکن ایر فورس نیوی اور آرمی اس کے علاوہ میزل ڈیفنس ایجنسی نے بھی اس ٹیسٹ کے اندر حصہ لیا یہ بیسیکلی ایک ڈیمیسٹریشن تھا اس ڈیمیسٹریشن کو انہوں نے نام دیا پروجیکٹ ہائیڈرا کا اس پروجیکٹ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ یو ٹو جہاز کے اندر ایک ایسا ایکوپمنٹ لگایا جو ایف ٹوئی فائیو کی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ایف ٹوئی ٹو کے لیے اور ایف ٹوئی ٹو کی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ایف ٹوئی فائیو کے لیے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ بھی کرنی ہوتی ہے یہ دو پلیٹ فارم جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر بھی نہیں کر سکتے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی اب انہوں نے یو ٹو کا سہارا لیا یو ٹو کے اندر انہوں نے ایسا ایکوپنٹ رکھا ہے ایسا ایک کمپیوٹر رکھا ہے بسیکلی اس کمپیوٹر کا جو نام ہے وہ بڑا زبردست ہے اس کو انہوں نے نام دیا آئنسٹائن باکس انہوں نے آئنسٹائن باکس کیوں نام دیا بسیکلی اس کا نام مان رہا تھا ای سی ایم سی سکوئر تو اس ورے سے انہوں نے اس کو آئنسٹائن باکس کا نام دے دیا اب یہ جو آئنسین باکس ہے یہ وہ یو ٹو کے اندر رکھتے ہیں اب یو ٹو جو ہے ہائے الٹی چھوٹ کے اوپر جا سکتا ہے اچھا ایک بات آپ کو میں مزے کی بتا دوں کہ یہ جو یو ٹو ہے یہ ایف ٹی فائیو اور یہ جو ایف ٹونٹی ٹو ہے یہ تینوں ایک ہی کمپنی کے بنائیوے جہاد ہیں یو ٹو بھی لاکھڈ مارٹن کا بنائیوے جہاد ہے ایف ٹونٹی ٹو بھی اور ایف ٹی فائیو بھی تو یہ ایک چیز کامن ہے اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اس ٹیس کے اندر لاکھڈ مارٹن کو بھی حصے دار بنایا اب یہ جو ہائیڈرا پروجیکٹ تھا یا جس کو آپ ہائیڈرا ڈیمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ یہ جو ایف ٹی فائیو اور ایف ٹونٹی ٹو ہیں انہوں نے آپس میں سکسیس فولی کمیونیکیٹ کیا اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں کہ اس سے پہلے ان دونوں نے کوشش کی تھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے اندر انہوں نے کیا یوز کیا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک ڈرون کو یوز کیا تھا لیکن اس دفعہ جو وہ پروجیکٹ تھا وہ فیل ہو گیا تھا وہ ایک چھوٹی سی وجہ کی وجہ سے فیل ہو گیا تھا اور اس دفعہ امریکنز نے یو ٹو کو استعمال کیا اور اس نئی ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ٹرٹی فائیو کو جو ہے اپس میں نہ صرف کمیونیکیٹ کروایا بلکہ ڈیٹا شیرنگ بھی ان دونوں کی کروائی ہے نہ صرف ان دونوں جہازوں کی بلکہ گراؤنڈ پر پڑی بھی کچھ اٹیلری بھی جو تھی انہوں نے بھی اس جہازوں سے کچھ فیل لے کے تو اپنے فائرز کی ہیں اس کے علاوہ ان دو جہازوں نے کچھ ڈیٹا جو ہے شپس کو بھی فرام کیا اس کے علاوہ ان دو جہازوں نے کچھ ڈیٹا جو ہے امریکہ کی ائر فورس بھی یوز ہوئی ہے اور اگر میزرل دیفنس ایجنسی بھی یوز ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ باتیں انہوں نے اس رپورٹ کے اندر نہیں بتائیں لیکن دیفنیٹلی ہو سکتا کہ اس کے اندر انہوں نے کسی اور چیز کو بھی ٹیسٹ کیا ہو اس ٹیسٹ کو سکسیسفل ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے ڈیٹا شیرنگ کر سکیں گے ایک دوسرے کے جو سنسرز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر کر سکیں گے بلکہ یہ جو فورس جنریشن جہاز ہے جس طرح ایف فیفٹین ہو گیا ایف سکسٹین ہو گیا اور یہ جو نیا اب ایف فیفٹین ای ایکس آیا یہ بھی آپس میں ایف ٹونٹی ٹو اور ایف ٹھرٹی فائف کے ساتھ ایک نیٹورک کے اندر رہا کہ جو ہے وہ جنگ لڑ سکیں گے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ ساری کی ساری نیٹورک وارفیر ہے نیٹورک وارفیر کے لیے یہ جہازوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ضروری تھا اگر آپ کو میں سمپل الفاظ میں بتاؤں تو یہ جو پاکستان نے 27 فروری کو جو اپر ہینڈ لیا تھا انڈیا سے صرف ایک وجہ سے تھا کہ پاکستان ایر فورس جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اس وقت نیٹورک سینٹرک وارفیر کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہی ہے اور آپ جو جنگ لڑتے ہو وہ بالکل جو ہے وہ اپنے تقاضوں کے مطابق آپ کو لڑنا پڑتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان ایر فورس بھی دیکھ رہی ہے اور ڈیفنیلی پاکستان ایر فورس بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے اس وقت ایسے یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ آنے والے دنوں میں جو ساری کی ساری جنگ ہے وہ یہ ان نئے جدید قسم کے تقاضوں کے اوپر آ رہی ہے تو ہاپفولی دوستو آپ کو یہ آج کی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ